بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو مورنگ میں میں نے ویڈیو بنائی تھی 15 میئی 2024 آج اس کا تھوڑا سا اوور ویو کرتے ہیں اگر آج کے دن کسی نے میری ویڈیو فالو کی اس کو کسی قسم کے سگنل کی ضرورت نہیں ہے وہ اسی پہ اپنا سیٹاپ بنا سکتا ہے اور ٹریڈ کر سکتا ہے جلدبازی کرنے کی ضرورت نہیں میں تھوڑا سا آپ کو اووریو دیتا ہوں مورننگ میں جب ڈی ایکس وائی کا ڈیلی چارٹ کے اوپر ایچ فور چارٹ کے اوپر ڈسکیشن کی تھی آپ ویڈیو بھی جا کے دیکھ سکتے ہو یہ سچویشن تھی یہ والی کینڈل یہاں پہ کلوز ہوئی تھی اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ جب تک اس لائن سے اوپر ایچ فور کلوز نہیں ہوتی یہ مور بولش نہیں جا سکتا چاہے جتنا مرضی یہ سی پی سی پی پوزیٹیو بھاج ہے یہ ڈاؤن سائٹ کی طرف رہے گا ایس ایفیکٹ بھی رہا رہا آج کی دن سی پی آئی میں ڈی ایکس وائی کا تو مارکیٹ کافی زیادہ ڈمپ ہوئی اور آپ ریزیلٹ آپ کے سامنے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں جناب ڈیلی کے اوپر جب میں نے ڈیلی کا ڈی ایکس وائی کو آپ کو بتایا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بریک اوٹ کر چکا ہے اس کے نیچے اور نیکسٹ جو ہے نا وہ ڈاؤن سائٹ کی طرف اس کے زیادہ چانسہ سے انٹی یہ واپس اس سے اوپر نہ کلوز دے اور دیکھیں یہ بریک اوٹ تھا اور مارکیٹ نے ڈاؤن سائٹ کی طرف گئی اب ہم آتے ہیں سی پی کے اوپر یہ ہے آپ کے پاس سی پی ایم تھرٹی کا اور جب میں ویڈیو بنا رہا تھا اس وقت یہاں پہ مارکیٹ تھی یعنی 2356 کے آس پاس مارکیٹ موف کر رہی تھی اور میں نے آپ کو ایک پوائنٹ بتا دیا تھا 2355 پوائنٹ فور سے اوپر رہے گی مارکیٹ تو آپ نے ہر ڈپ سے بائے کو ہی پریفر کرنا ہے اور یہ آپ کے سامنے میں نے ایک ایرو بھی بنایا تھا مارکیٹ ایکزیکٹلی دیکھیں اس ایرو کو فالو کرتی کرتی یہاں سے پھر ڈاؤن آئی پھر آپ اور پھر یہاں پہ ٹچ کرنے کے بعد اس ایرو سے رجیکٹ ہوئی اچھی خاصی یہ دیکھیں یہاں سے مارکیٹ آتی ہے واپس سپائک نیچے دیتی ہے کلوزنگ پھر اوپر دے دیتی ہے پھر نیچے آتی ہے پھر کلوزنگ پھر اوپر دے دیتی ہے تو آپ دیکھیں مارکیٹ اسٹرم کس جگہ پہ کھڑی ہے اچھا ایک چیز یہ بھی اوکی ہو گیا اب ہم آتے ہیں جناب ایچ فور کے اوپر ایچ فور سٹوری کے اوپر آپ کو پتا ہے کتنے فیر ویلیو گیپ بنے وہ فیل ہوئے اور یہ ایک لائن میں نے کھینچی تھی اور یہ لائن جو نا 2333 کے اوپر تھی کہ اس سے اوپر اوپر مارکیٹ اگر رہتی ہے تو مارکیٹ کیا بولش ہے کیونکہ یہاں کے آپ دیکھو تو ہائر 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 لو اگین ہائر ہائر اور اگین لو اور پھر اپ سائٹ کی طرف جا سکتی ہے جب تک اس کو نیچے بریک اوٹ نہ کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ CPI بھی نیگیٹیو کی فیکٹ کی وجہ سے مارکیٹ ایک دار نیچے سپائک دیتی ہے اور پھر اپ سائٹ کی طرف اپنے روخ کرتی ہے اگر آر ون کی بات کی جائے 2379 تو یہاں سے مارکیٹ ایک بار ریجیکٹ ہوتی ہے اور واپس دیکھیں کتنے پیپس نیچے جاتی ہے آپ خود اندازہ کر لیں کہ مارکیٹ اس کے بعد 58 تک جاتی ہے ٹھیک ہے 79 سے 58 یعنی 200 پیپس کی ڈاؤن سائٹ کی اس کے علاوہ H1 سٹوری کے اوپر ڈسکیشن کر رہے ہیں تو یہ ایک ٹرینڈ لائن میں نے ڈرا کی تھی کہ اس سے اوپر اوپر مارکیٹ رہے گی تو بائے میں زیادہ رہے گی اور یہ ایک سیلنگ آرڈر بلاک ہے جو کہ چل سکتا ہے اور اگزیکٹ لی اس جگہ پہ دیکھے تو مارکیٹ نے سیلنگ آرڈر کو چلایا اور پھر اس کو سپورٹ لے کے مارکیٹ اپ سائٹ کی طرف چلی گئی ٹھیک ہے ڈیفرنٹ پہ ڈے ون کی سٹوری دیکھیں ڈے ون کی سٹوری یہ والا پوائنٹ 2370 سے اوپر مارکیٹ کلوزنگ دے چکی ہے اب آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ چینل ریک آٹ ہو چکا ہے کل کے دن مارکیٹ ریس کر سکتی ہے 2370 کے آس پاس اور پھر اپ سائٹ کی طرف دوبارہ جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ کس سبو کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پیئر کے ٹرنگ پوائنٹ کے اوپر بات کرتے تو ڈے ویڈی دیکھو اس سے نیچے کلوز ہوئی تھی تو سیلنگ میں رہا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے بٹکوائن کی یہ دیکھیں بی ٹی سی بی ٹی سی کا یہاں پہ ٹرنگ پوائنٹ تھا سکسٹی ون تاؤزن فائی ون تھرٹی ایٹ گئی اور ہم نے بائے دیکھنی تھی اس کے علاوہ جی بی بی یو ایس ڈی کی دیکھیں تو یہ بھی ون پائنٹ فائی ایٹ ون ایٹ تھا اس سے اوپر مارکیٹ بائے اس کے علاوہ یہاں پہ یو ایس آئیل میں تھوڑی سی کنفی ہی رہی کیونکہ یو ایس آئیل کی آج نیوز بھی تھی اور یہ پوزیٹیو بھی آئی ہے اس کا جو پریشر تھا وہ سیلنگ تھا یہاں سے میں نے بولا تھا سیونٹی سیون سے اوپر بائے دیکھو کہاں پہ مارکیٹ گئے سیونٹی ایٹ پائنٹ سیون یہاں سے دوبارہ فائل انہوں شروع کی اور یہاں پہ رکی نہیں یہاں پہ ڈاؤن سائٹ کی طرف گئی اور نیوز کی ایفیکٹ کی وجہ سے واپس پول بیک ہوئی ہے کمنٹ سیکشن میں ایک بار ہیش ٹائگ آئی لوف ای 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 کے سپورٹ کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے چینل گروہ ہو رہا ہے تین کی و